نمشکر دوستو آج ہمارے پاس جو ہے وہ لینوو کا اولین ون ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں اس پیڈ کی بہت پرولم آ رہی ہے ہمارا جو اولین ون ہے یہ بہت ہی سلو چل رہا ہے تو آج ہم کیا کریں گے اس کو اوپن کر کے اور جو ہے مدربورڈ کی اور ہارڈس کی جو ساٹاکیبل لگی ہوئے ہیں اس کے ایک بار اچھی طریقے سے کلیننگ کریں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس لینوو کا جو اولین ون ہے اس کو ڈسیبل کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے پڑے گ اس کے دو سکرو جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہمیں اس کی کھول کے یہاں پہ دو نوں کونے پر لگی ہوتے ہیں اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے یہاں نیچے سے جو ہے اس کو اوپن کر دیں گے اور یہ اوپن کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم میں جو مائنس والا جو پیچکے سیاں کریں گے اسے ہمیں درے درے طریقے سے ٹھوٹا آ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا اوپن کیا ہے اور اسی طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے مائنس والے پیچ کے جو ہے اس کو اولین ان کے کمپلیٹ لی ساری سائڈوں سے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور اس کو پوش کر کے اوپر کرتے جانا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے اولین ون جو ہے اوپن ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے دیکھ سکتے ہیں اوپن ہو چکا ہے تو ہم اس کو ڈسپلی جو ہے اس کی کیبل جو ہے وہ نکال کے الگ کر دیں گے کیبل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی کیبل ہے ٹھیک ہے اس کیبل کو نکالنے کے بعد میں اس ڈسپلی کو ہم سائڈ میں کر دیں گے اور اس کے بعد میں ہم جو مدربورڈ جو ہے مدربورڈ کے اوپر جو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کیبل جو ہے وہ نکال لی ہے یہ اس کی جو ڈسپلی کیبل تھی یہاں پہ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس جگہ پہ ہے تو اس کیبل کو میں نے ابھی ہٹا دی ہے اور اس کے بعد میں ہم ڈسپلی کو ہٹا دیں کیونکہ ڈسپلی کا ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے ہمیں مادربورٹ کی کلیننگ کرنی ہے اور فین کی کلیننگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور جو پیچھے والا جو بیک پینل ہے اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں ایک بار کے لیے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینوو کا جو پینل ہے اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ وائ فائی کی چپ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں ریم لگی ہوئی ہے اس کے بعد میں جتنے بھی سکرو ہم کول دیں گے اور یہاں پہ جو یہ جو کیبل جو لگی ہوئی تھی وہ لگی تھی اسپیکر کی کیبل جو میں نے ابھی ہٹا دی ہے یہ والی اسپیکر کی کیبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ آپ جو ہے آن آف کو جو ہم کرتے ہیں ہمارے آلین ون کو اس کی کیبل ہے اس کے بعد میں یہ ہارڈ ڈسک اور ڈیویڈ رائٹر کی کیبل ہے ہمارے اس کے اندر میں ہارڈ ڈسک اور اس ایس ڈی لگا رکھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس اس ایس ڈی لگی ہوئی ہے اور اس کے پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فین ہے ابھی جو بھی کنیکشن ہے ہمارے مدربورٹ کے اوپر ہم وہ ساری کنیکشن کو ہٹا دیں گے اور یہ فین لگا ہوا ہے تو اور اس کے بعد میں ہم فین جو ہے فین کو بھی اوپن کر کے الگ نکال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فین کو خورت کھول کے نکال دیا ہے تاکہ FEN اور مدربورٹ جو ہے اس دونوں کو نکال کے اچھی طریقے سے کلیننگ کریں گے کیوں بہت ہی اس کے اندر مٹی ہے وہ بھر گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مدربورٹ جو ہے اس کا اوپن کر دیا ہے مدربورٹ کو میں باہر نکال لیا ہے میں نے اور ons کیجئے 시청ری کلنگ کریں گے اچھی طریقے سے ہمارے پاس جو آئی پی ہے آئی پی سے اس کو کلنگ کریں گے یہ مدربورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اس کے پیچھے کا پینل ہے یو ایس پی اور اس کا پاور ایڈپٹر جو لگاتے ہیں وہ سارے ہیں تو اب انہوں نے اس کو نکال دیا ہے اور اب ہم اس کی کلنگ کریں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے اس کے اوپر ریم اور اس کے اوپر وائ فائی کی جو خوصوصو ہو چپ لگے ہیں اس کو بھی انڈکال دیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس طرح کا یہ دیکھتا ہے اسکو آئی پی سے دہن publish دیں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے میٹی جو ہے وہ آپ ایک دم VUL بھر چکی ہے اس وجہ اس سے اس پی ощReکی بہت سے بہت بھر integ helicopters اس کا پروسیسر ہے وہہیٹ کرنا جلو ہو جاتا ہے اس کے بعد میں جو ہے سسٹم جو ہے وہو سلو ہو جاتا ہے یہ citizenship ہے فین کے ادر آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کتنی بڑی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے فین کو اور سب کو کھول کے بڑیہ طریقے سے ہم اس کو آئی پی سے دوئیں گے اور اس سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی پی ہے میرے پاس ٹھیک ہے ایک ہم آئی پی لے لیں گے اور اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے ایک جو برس جو ہوتا ہے وہ ہم لے لیں گے تو اس سے ہم کیا کریں گے اس کو پورے مدربورٹ کو پہلے تو ہم کیا کریں گے مدربورٹ کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی ہے اس مٹی کو برس سے کھالی بینا آئی پی کے صاف کریں گے تاکہ مٹی جو ہے ایک بار وہ پوری نگل جائے اس کے بعد میں ہم اس کو آئی پی سے دھویں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائی فائی کی چپ ہے اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اور ریم کو بھی ہٹا دیں گے یہ دونوں چیزیں ہٹائیں گے اس کو مدربورٹ کے ساتھ ساتھ بھی جو برس سے اس کو مدربورٹ کو ایک بار کلین کر دیتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اس کو آئی پی سے بڑی ہے طریقے سے اس کو دھو کے واپس جو ہے اس کو اسیمبل کر دیں گے اس طرح سے آپ اس کو اس کو اسیمبلنگ تو کر کے اور اس کے بعد میں اس کو آپ دھو سکتے ہیں میں نے دھو لیا ہے اپ ہمارے پاس جو آئی پی ہے اس کے اوپر اچھی طریقے سے برس سے بہت ہی اچھی طریقے سے ہم اس کو دھو دلیں گے اس کے بعد میں واپس اس کو اسیمبل کریں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ ایشو نہیں آئے گا سپیڈ کیلے کا